بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کومنٹ میں ڈن لکھ دیجئے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا ہمارے مخدر میں نہیں ہوتا پر کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں اللہ تعالیٰ ایسے خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے اتنا دور کر دیتا ہے کہ اسے پانے کے لئے ہم جتنی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی ہم سے دور ہوتی محسوس ہوتی ہیں میں بتاؤں کیونکہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتے ہیں جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ مقام جہاں تک سب کی رسائن ہے وہ مقام جہاں تمہارا صبر تمہارا توقل تمہارے آنسو تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارہ بناتی ہیں اور ہر کوئی تو اس کا پیارہ نہیں ہوتا نا اور تب اپنے لئے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور کناہ کر بیٹھتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بینا انسان محض ایک وجود ہے زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کے چادر کو مگر وہ نہیں بھولتا کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں ہر لمحے وہ نہیں بھولتا اس کو تمہاری گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا اگر تم ایک بار اس کی جانے پلوٹ جاؤ تو آسمان کی اچائی جتنی گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤنا تو بس وہ آنسو کی ایک کترے سے معاف کر دیتا ہے سب بلا دیتا ہے مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا ایسی محبت کرتا ہے وہ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے تم نے کبھی اللہ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہم لوگوں کے بیچے تو بہت باگتے ہیں لوگوں کو تو اکثر یہ سب کہتے رہتے ہیں مگر اللہ کو نہیں کہتے کہتے بھی ہیں تو بہت کم کبھی کبھا ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھول جاتا ہے شاید اسی لئے اخفال نے کہا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر سے گناہ کرنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب کہ کب ہم اسے یاد کرتے ہیں کب اسے ویسے پکارتے ہیں جیسے پکارے جانے کا حق ہے جب ہم اللہ کو اس حد تک یاد کریں گے تو موجزے کیسے نہیں ہوں گی جب تم اللہ کو جاننے کی اسے ڈھوننے کی تمنہ کرتے ہونا تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھوننے میں لگا دیتا ہے ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے سبحان ربیل اعلا جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے یقین بن کے دل کا سکون بن کے تاریخی میں موجزہ بن کے اور زندگی میں قوسے قضاء بن کے ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالی سے وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا اللہ تعالی پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے اسے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز مولز گیا ہے تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا اسی لئے اسی لئے تو اس نے دعا بنائی دعائیں مانگنے کے لئے ہمیں بنایا ہے تاکہ ہم اس سے مانگیں اس سے باتیں کریں اس سے بلائیں اس سے دور نہ ہو جائیں اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں باتوں میں وہ ہمارا الجا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لئے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لئے ہی ہم سے محبت کرتا ہے انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں جلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن نصیب اور مخدر کا پتا تو صرف اللہ کو ہی ہے نا آگے کیا ہوگا کیسا ہوگا سب اللہ کو پتا ہے ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر پتا تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہوں کیوں یہ سونچ سونچ کر فکر مند ہو کہ ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہی پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے تمہاری مانگی دیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کے سفارش کرتی ہیں کیونکہ دعائیں ہی تو مخدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسری سے آگے لکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں اس نے ایسے کپڑے پہنے ہیں تو میرے پاس ایسے کپڑے کیوں نہیں کسی تخریب میں جانا ہے تو ہر دفعہ نیا لباس تاکہ لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اس نے تو پہلے بھی یہ پہنے تھے ایک دوسری سے حسد رکھنا سب عام ہو گیا ہے اب تو مگر کوئی اس چیز میں دوسری سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے اپنے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی جتن نہیں کرتا دنیاوی چیز کی تو سب نکل کرتے ہیں مگر اگر دوسرا انسان اللہ کے قریب ہے تو ہم کیوں نہیں وہ اگر اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں آج کل لوگوں کو صرف دنیا کی لالچ ہے اگر یہی لالچ نیکیاں کمانے کی ہوتی تو دنیا میں برائی کے لیے جگہ کم پڑ جاتا آنسو بہت خاص ہوتے ہیں ہم اکثر مسکراتوں کسی بھی بات پر دیتے ہیں مگر آنسو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں ہر شخص کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے سامنے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہا نہیں سکتے ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہے نا اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے بے لوس بے حل دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی اور دیر کیوں تاکہ وہ بہت پیار سے بہت دھیان سے بہت محبت سے اپنے پیارے کی سب باتیں سن سکیں اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ دیتا ہے کہ جب وہ اپنے اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں یاد بھی نہیں رہے اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتا ہوگا تم جس حال سے گزرے ہو یا گزر رہے ہو کیسے پہنچے ہو یہاں تک اسے سب خبر ہے کچھ لے لیا ہے تو سوچو کہ دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادور خواب کا خیال رکھے گا اتنا دے گا کہ غم بھول جائیں گے بس خوشی یاد رہے گی تم کیسے برداشت کرو گے کیسے صبر اور توقع رکھو گے یہ سب تو زندگی ہے یہ نہیں دیکھو گے کہ زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے جب کبھی تمہارے یقین ڈگمگانے لگے اور مایوسی کی طرف جانے لگو تو ایک بار ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنایا کیا میرے اللہ نے مکڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی کیا اس دنیا میں موجزے ہونا کم ہو گئے یا میری رب کا اختیار کم ہو گیا ہے نہیں میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے موجزے آج بھی ہوتے ہیں کیا تم رات اور دن کے عدل بدل کر آنے کو جھٹلاتے ہو کیا یہ رب کا موجزہ نہیں تم یہ سوچو کہ میرا بھی وہی رب ہے جو ابراہیم علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے کیوں رک گئے ہو کیوں ایک ہی ادورے قصے پر یہ سوچ لیا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے کیوں خود کو اتنی بیچینی میں ڈال رکھا ہے حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہے تمہارے وسوسیں جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتی ہیں تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے اگر تمہارے مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگی ہے تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گیرنا اور پھر گر کر سنبھلنا ابھی تو انگینی دفعہ تمہیں گیرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے تو پھر چھوڑو عزت کو جو چلا گیا اس کے حق پہ سلامتی کی دعا کرو اور جو پاس ہے اس کے لئے پردہ داری کی دعا ہے کہ ہر انسان پر پردہ پڑا ہے اور جو دو چاہ رشتے باخی ہیں وہ قائم رہیں اور یاد رکھو اللہ کے سفا نہ کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے تمہیں دوسروں کے لئے نہیں لیں اپنے لئے آگے بڑھنا ہے اتنا چلنا ہے اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں خلیشیں اور تلخ لوگ پیچھے رہ جائیں اور تم ان سب سے باہر نکلاؤ کائنات کے نظر میں تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے اور نہ تمہیں دنیا کے لئے خود کو وقف کرنے کی ضرورت ہے تمہیں اللہ کی نظر میں سرخرو ہونا ہے تو پھر خود پر بھی رحم کرو اور اپنے اردگرد سانسے لینے والے انسانوں پر بھی کب کون کیسے اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو جی بر کر اور دوسروں کے لئے بھی یہ سانسے مشکل نہ بنا موسیقی